موسیقی ویلکم بیک ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ مارنگ کوہنور اور ابھی ہم بات کریں گے آلودگی کے حوالے سے پلوشن کے حوالے سے پاکستان میں بڑھتی ہوئی یہ آلودگی امواد کا باعث بن رہی ہے اس کی اصل وجوہات کیا ہیں معاملات کیا ہیں کیوں ابھی تک جو ہے وہ ہم پاکستان میں بڑھتی ہوئی آلودگی پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکے پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے دل شہر لہور کی اگر بات کر لیں تو یہاں پر ہائی انڈیکس جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے اس وقت لاہور نمبر ون پر ہے آلودگی کے حوالے سے اور اتنی آلودگی اتنی پلوشن یہاں پر ہو چکی ہے کہ لوگوں کو سانس کی بیماریاں اور دمے کے مریض تو ویسے ہی جو ہے وہ یہاں پر سانس لینا محال ہو چکا ہے اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیوں کوئی پروسیجرز نہیں کیے جا رہے کیوں کوئی معاملات جو ہے وہ ڈسکس نہیں کیے جا رہے اور اگر کیے جا رہے ہیں تو پھر کیا ایمپلیمنٹیشن کی جا رہی ہیں اس پہ ہم نے بات کرنے کی کوشش کی جو ہمارے محلیات کا ادارہ ہے لیکن وہاں پر نہ کسی منسٹر نے اور نہ ہی کسی جو ہے وہ پڑے آفیسر نے بات کرنے کی کوشش کی کیونکہ ان کو شاید اس وقت جو ہے وہ اپنی ہی پروبلمز یا پریشانیاں زیادہ عزیز ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آلودگی جو ہے وہ ہو رہی ہے موات ہو رہی ہیں لوگ مر رہے ہیں سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے سموک بہت زیادہ ہے یا معاملات اور حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ اس وقت میں لوگ جو ہے وہ آلودگی کا شکار ہیں پھر اگر آپ WHO کی بات کر لیں تو دنیا بھر میں جو سروے ہوتا ہے سلانہ سروے اس حوالے سے تیس لاکھ جو لوگ ہیں وہ فضائی آلودگی سے مرتے ہیں یہ تیس لاکھ لوگ جو ہیں وہ مختلف ممالک سے ہوتے ہیں اور یہ فضائی آلودگی جن ممالک میں بہت زیادہ ہے اس میں پاکستان اور جو ہمارا پڑوسی بھارت ملک ہے وہ سرے فیرست ہے لیکن ان میں بھی ٹاپ لسٹڈ اگر بات کر لیں تو لاہور شہر سب سے زیادہ آلودہ ہو چکا ہے انڈیکس جو ریکارڈ کیا گیا ہے وہ ہے جی وان سکسٹی ایٹ اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کر لیں دوہزار بارہ کی تو WHO کی ریپورٹ کے مطابق جو ہے وہ فضائی آلودگی کے پیش نظر جو ہے وہ چھ لاکھ اموات ہو چکی ہیں یہ میں آپ کو ورلڈ سروے جو ہے وہ بتا رہی ہوں پھر یہ آلودگی کے حوالے سے جو لاہور شہر کی بات کر لی جائے تو یہاں پر لوگوں میں اکثر اکاز آپ کو جیسے پتا ہے کہ کوویڈ کی سیچویشن اور حالات تھے اور بہت معاملات خراب رہے لوگوں کو سانس لینے میں بہت دکت آئی یہ آلودگی کے بھی سلسلے تھے کیونکہ جو دمے کے مریض تھے ان کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا جو پھیپڑے جن کے کمزور تھے جن کو سٹمک پرابلم سی اور ایشیوز تھے ان کے لیے یہاں پر بہت سے مسائل ہوئے گلہ خراب سب کا ہوا بہت جو ہے وہ ایسا فیل ہوا کہ جیسے پتہ نہیں آپ کون سے فضاء میں سانس لے رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے بات تو کی لیکن ہم نے اس پر کوئی امپلیمنٹ نہیں کیا اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے ہمارے رپورٹر رانہ اشواق احمد صاحب نے کہ کس طرح لاہور شہر جو ہے وہ اس وقت آلودہ ہو چکا ہے اور کون سے لاہور شہر کے ایسا ایری ہے جو زیادہ آلودہ ہے اس پر جو رپورٹ تھے پہلے وہ رپورٹ دیکھتے ہیں پھر اس پر آ کر بات کرتے ہیں جی رہا ہے فضائی نودگی سے سموک کا پیدا ہونا شہریوں میں مختلف بماریوں کا سامنے آنا لاہور شہر کا ایر کوالٹی انڈیکس ایک سو اٹسٹھ ریکارڈ کیا گیا محکمہ تحفظ محولیات پنجاب کی جانب سے آج کا ایر کوالٹی انڈیکس جاری کیا گیا جبکہ دنیا بھر میں پاکستان کا شہر لاہور فضائی نودگی میں نمبر ون پر کیسے آ گیا یہ حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے شہر لاہور میں شہریوں کو سموک کا سامنا کرنا پڑتا ہے سموک کی بڑی وجہ فیکٹیوں کا زہریلہ دعا اور شہر لاہور میں چلنے والی گاڑیوں کا دعا فضائی نودگی اور سموک کا سبب بنتا ہے سموک سے متاثر ہونے والی شہریوں کے لیے بیماریاں کس علامات کا سبب بنتی ہیں جبکہ گلے میں خراش آنکھوں میں چوبن ہونا اور آنکھوں کی بنائی کا کام ہو جانا شہریوں میں دکھائی دے رہا ہے جبکہ لاہور شہر اس وقت فضائی نودگی میں نمبر ون جبکہ بھارت کا شہر دیلی دوسر نمبر پر آ رہا ہے دنیا مہر میں پاکستان جی دیکھا آپ نے یہ ریپورٹ جو راناج فاک احمد صاحب نے تیار کی یہ دیکھ کر تو بندے کا ویسے دل جو ہے وہ دہل جاتا ہے کہ اتنی پلوشن ہو چکی ہے آپ کو اکثر اپنی آنکھوں میں جو ہے وہ تکلیف فیل ہوتی ہے پانی بہت زیادہ جو ہے وہ آنکھوں سے نکلتا ہے سانس لینے میں دیکھت آتی ہے گلہ خراب ہو جاتا ہے گلے میں چوبن فیل ہوتی ہے بچے جو ہے وہ کی سیچویشنل حالات میں آپ نے اس ریپورٹ میں جو ہے وہ دیکھے کہ فیکٹرییاں ہیں وہیں پر جو ہے وہ لوگ رہ رہے ہیں وہیں پہ فیکٹرییاں لگا دی ہیں فیکٹریوں کے دھویں کے جو ہے وہ کاربن ڈائی اکسائیڈ جو بنتی ہے یا اور جو گیسز جو ہے بنائی جاتی ہیں جو وہ فضاء میں سے شامل ہوتی ہیں تو پھر اس سے جو ہے وہ لوگوں کی طبیعتیں خراب ہوتی ہیں اور فضائی علودگی جو ہے وہ بڑھتی ہے اس پہ کیا ایمپلیمنٹیشن ہوئی ہیں کیا سلسلے بنے ہیں اور اگر یہ علودگی بڑھتی گئی تو اس وقت جو ٹاپ لسٹڈ ہے وہ تو لہور آ چکا ہے ٹاپ لسٹ پہ تو اب یہ آگے جا کے کیا ہوگا اچھے دبلیو ایچو کی جو ریپورٹ میں نے آپ کو بتائی دوہزار بارہ میں اس میں 65 لاکھ کے قریب فضائی علودگی کے پیشے نظر جو ہے وہ ہم بات ہوئی ہیں میں اس میں جو ہے وہ 6 لاکھ بول گئی تھی یہ 65 لاکھ ہے جی اس کو جو کریکٹ کر لیجئے اسی کے ساتھ رانا اشفاق احمد صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ہمارے ریپورٹر ان سے ذرا بات کرتے ہیں کہ آپ نے یہ تنی ریسرچ کر کے یہ ریپورٹ بنائی ہے کسی سے کوئی بات کی ہے کوئی عالی حکام کو دکھایا ہے کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے شہر لاہور میں اور اتنا انڈیکس چیئے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے کوئی خدا کا خوف کریں کوئی بات نہیں ہوئی آپ کی کسی سے جی رانا صاحب جی بالکل میکمہ انوائرمنٹ کے جو حکام ہے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی جبکہ جو رینگ روڈ کے ارد گرد رہائشی عبادی ہیں وہاں پر جو فیکٹرییں موجود ہیں وہاں پر کاربن کا بے دریگی سے استعمال کیا جاتا ہے جب کاربن کا بے دریگی سے استعمال ہوتا ہے تو اس میں سانس کی پرابلم آپ کو سانس لینے میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے مختلف بیماریاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں جس کے بعد اگر آپ محکمہ محولیات کو اطلاع کرتے ہیں مطلقہ انسپیکٹر کو فون کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ جناب یہاں پر کاربن کا استعمال ہو رہا ہے تو یہاں پر کاربن ہی کریں وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ جناب ہم پہنچ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں ہم ابھی آ جاتے ہیں جبکہ انہوں نے وہاں پر منتلیاں لگائی ہوتی ہیں اور یہ خود ہی فیکٹری والوں مالکان کو اطلاع کر دیتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں آپ اپنی فیکٹری کو بند کر دیں میڈیا والے آئے ہوئے ہیں آپ وقتی طور پر اس کو بند کر دیا جائے تو جب خود محکمہ محولیات اس میں انوال ہوگا تو فضائی الودگی کیسے کام ہو سکتی ہے بلکل ٹھیک تو یہ اس پہ کوئی خاطر خواہ اس میں کوئی تبدیلی آنے کے چانسز موجود نہیں ہیں کہ یہ محکمہ محولیات والے یہ محولیات والے یہ ٹھیک ہو جائے یہ ان کو کوئی خدا کا خوف آ جائے کہ ہم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں اتنی اموات ہو رہی ہیں اور ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ریپورٹ پیش کر رہی ہے اور لاہور کے بارے میں خاص طور پر بڑی خطرنا قسم کی جو ہے وہ یہ ریپورٹ آ چکی ہے کہ یہاں تو ساس لینا دشوار ہو چکا ہے لوگوں کا تو پھر اب اس پہ کیا ہوگا آگے کیا حل نکالا انہوں نے جو وہاں کی رہائشی بادیاں ہیں رینگ روڈ کے اردگرد جہاں پہ فیکٹیاں موجود ہیں لوگوں سے بات ہوئی آپ کی کیا کہتے ہیں جی بالکل وہاں پہ یعنی کہ ہماری فوٹیج میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ بچوں کے ہاتھ یہ بچوں کے ہاتھوں پہ کیا ہے یہ رنگ روگن یہ کاربن ہے یہ کاربن جب جل کر اگر اس کا دھوہ اٹھتا ہے یہ گھروں میں گرتا ہے ان کی چھتوں میں گرتا ہے ان کے سین میں گرتا ہے بچے جب کھیلتے ہیں ان کے ہاتھ مو کالے ہو جاتے ہیں اور مختلف بیماری ہیں جو وہ سانس کے ذریعے جب وہ کاربن اندر جاتے ہیں یہی بچے وہ کاربن مو میں لے دیتے ہیں جائی ہی بات ہے وہ ہاتھ پاؤں گندے ہیں اس میں آپ اگر ہسپٹل کا وزٹ کریں تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ تیزی کے ساتھ سانس کے جو ہے وہ پرابلن بڑھ رہی ہیں دمے کے مریض جو ہے ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے میرے خیال سے انہیور بیشنے والوں کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ تو نہیں کر لیا میکمہ مولیات نے لگتا تو ایسا ہی ہے کہ عرصہ تقریباً چار سر قبل جو صورتحال لگ رہی ہے لاہور کی اور جو سیچویشن لگ رہی ہے اس کے بعد تو پھر یہ کہنا میرا خیال ہے کوئی غلط بات تو نہیں ہوگی کہ یہ جو حالات ہو رہے ہیں وہ اشارت تو اسی طرف کر رہے ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے ہر چیزیاں تو ضمیر بیج دی جاتے ہیں نا پیسے کی خاطر جی بلکل ایسا ہی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ میکمہ انوائرمنٹ جو ہے اس کے جو منسٹر ہے کیا وہ نیت کی گولیاں لے کر سوتے ہیں کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ لاہور جو ہے وہ پوری دنیا میں پہلے نمبر پر فضائی لودگی کے حساب سے پہلے نمبر پر آ جاتا ہے کبھی دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے نہیں سارے چینج ہو جاتے ہیں یہ چینج نہیں ہو رہے یہی تو بدقسمتی ہے ہماری کہ انوائرمنٹ کے جو لوگ ہیں جو انتظامیہ ہیں ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا گورنمنٹ ان سے کیوں نہیں پوچھتی کیا یہ وہاں پہ سروے نہیں کرتے کیا یہ رات کو ان کی کیوں ڈیوٹیاں نہیں ہوتی ہیں رات بھر جو ہے وہ کاربن کا بیدریگی سے استعمال ہوتا ہے انٹو کے جو بٹھے ہیں وہ پنجاب میں ہزاروں کی تعداد میں بٹھے مجود ہیں اس کے بعد آپ کی فیکٹری ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا عرصہ تقریباً دس سال قبل پندرہ سال قبل ٹریفک والے جو ہوتے ہیں گاڑیوں کے اوپر کاربنیاں کی جاتی تھی چلان کیے جاتے دلدومے پر لیکن اب کوئی کاربنی نہیں ہوتی آپ دیکھ لیں سڑکوں کے اوپر گاڑیوں کے دلدومے دریگی سے اس شہر کے پودے جل جائیں دھوئے اور لودگی سے وہاں کے لوگوں کا رہنے والوں کا کیا حال ہوگا مسلم نون کی حکومت تھی جب انڈر پاسیز بنے سڑکوں کے جال بچائے گئے اس وقت کروڑوں کی تعداد میں درختوں کو کار دیا گیا جس کے بعد فضائی لودگی میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور مزید اضافہ ہو رہا ہے اب وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کا دعویٰ تھا کہ ہم جو ہے وہ درخت جو ہے وہ عربوں کی تعداد میں لگا رہے ہیں تاکہ فضائی لودگی میں کمی آسے گے وزیراعظم تو کوشش کر رہے ہیں جنگل کا آغاز کیا پودے پودے لگائے تو وہ یہ بھی کام ہے نا اب یہ بہت نہیں ہے کیونکہ الگی کنٹرل نہیں ہوئی اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی دارہ لے لیں وہ اس میں دکھائیں گے وہاں پہ منسٹر صاحب جو ہے وہ پودہ لگا رہے ہوتے ہیں وہ پودہ تیار ہونے میں سالوں ہا سال لگ جاتے ہیں منسٹر صاحب تو جب تک سامنے آ کر ہم سے بات نہیں کریں گے محلیات کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے نہیں تب تک تو ہم منسٹر صاحب کا پیچھا چھوڑنے والے ہیں نہیں منسٹر صاحب کو تو ذرا میں خود بھی کال جو ہے وہ کر کے دیکھوں گی کیونکہ ابھی تو آپ سے بات ہوئی ہے نا منسٹر صاحب کی جو ہے وہ زیادہ ان رہے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے یہ آپ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں اس وقت تو یہ فیکٹرییاں کیوں نہیں بند ہوتی ہیں یا ان فیکٹریوں کو کسی ایسی جگہ شفٹ کیوں نہیں کیا جاتا ہے جہاں پہ شہری علاقہ نہ ہو روڈ جا رہا ہوتا ہے وہیں پہ اس کی بھی آلودگی ہے کہ وہاں پہ ٹریفک جا رہی ہے اتنے بڑے بڑے ٹرک دلانے لاہور بھی کہا جاتا ہے اس کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ کوئی کاروائی نہیں کرتے وہ خود ہی ان سے جو ہے وہ اپنی جیبے گرم کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ کیا استعمال کر رہے ہیں جبکہ ان کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ انوائرمنٹ نے بنایا ہوا ہے اس کے مطابق ان کو کام کرنا چاہیے جبکہ فیکٹری مالکان جو ہے وہ جو مطلقہ انسپیکٹر ہوتے ہیں ان سے ساز باز کر کے جو ہے وہ کاربن اچھا کسی رہائشی علاقے میں آپ فیکٹری بنا ہی نہیں سکتے کہ تو قانونن جرم ہے آپ تو فیکٹری تو آپ فیکٹری ایریا میں وہاں رہائشی لوگ بھی رہ رہے ہیں بچے کس طرح کاربن سے ان کے ہاتھ جو ہے وہ کالے ہوئے میں ہیں وہ کتری بڑی جو ہے وہ آپ ان کو موت دے رہی ہے زندگی تو نہیں ہے وہ تو بیماریاں جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں اور اگر آپ یہ بند روڈ کا علاقہ دیکھ لیں سارا تو یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ فل آف جو ہے وہ پلوشن ہے وہاں پہ ہر طرف آپ کو علودگی گرد و غبار ارتا وجہ ہے وہ نظر آئے گا تو یہ کوئی اس کا پرسانے حال نہیں ہے دیکھیں نا بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جہاں پہ کاربن کا بید رئی سے استعمال ہوتا ہے وہاں پر جو اس کا جو سموک پیدا ہوتی ہے سموک سے جو ہے وہ گلے میں خراش ہونا آنکھوں میں چوبن ہونا اور آنکھوں سے پانی آ جانا اور آنکھوں کی بنائی کام ہو جاتی ہے اور یہاں تک کہ میں نے جو دروگہ والی والی سائیڈ ہے رین گوڑ وہاں پہ بسی موڑ علاقہ ہے وہاں پر میں نے کچھ ایریاز کا وزٹ کیا تو وہاں پر مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر کئی بچوں کی آنکھیں جو ہے وہ ان کی بنائی چلے گی آنکھوں کی اور کچھ لوگ جو ہے وہ بنائی کے باعث جو ہے وہ ان کی مختلف بیماریوں کے باعث موات ہو گئی پہلے بنائی گئی پھر اس کے بعد ان کو دمیک جو ہے وہ بتایا گیا دیکھیں سکسٹی سیونٹی پلس جو بندہ ہے وہ کہاں یہ پلوشن برداشت کر پائے گا ہمارے پاس اتنی ناکس خوراک ہے اور ناکس خوراک اتنی تداد میں ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنی اچھی اور خالص چیزیں بھی نہیں ہم لوگوں کو کھلاتے پلاتے کہ وہ بیچارے کو اپنا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ سٹرانگ کر کے ہی جو ہے وہ شاید اس پلوشن سے بچ جائیں ایون کہ ہم جیسے لوگ جو ہم اپنی اچھی ڈائیٹ یا ریگولر ایکسرسائز اور یہ سب چیزیں کرتے ہیں ایون ہمارے بھی گلے خراب رہتے ہیں اور طبیعتیں خراب ہیں اور زکام ہیں اور جو ہے وہ خراش ہے یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں تو یہ تو آنے والے ٹائم میں اگر اس صورتحال کو کنٹرول نہ کیا گیا تو معاملہ تو بہت خراب ہو جائیں گے دیکھیں جبکہ ہمارا یعنی کہ جو ہوتا ہے ریپورٹر جو ہے وہ کیمرہ سے کام کرتا ہے انسان کا جو کیمرہ ہے وہ اس کی آنکھیں ہیں اس کی آنکھوں کی بنائی چلے گی تو وہ کیا دنیا کو کیسے دیکھ سکتا ہے مجھے تو افسوس ہوتا ہے رونا آتا ہے اس ڈپارٹمنٹ پر کہ انوائرمنٹ کیا کر رہا ہے لوگ وہاں پر جاتے بھی ہیں اور اپلیکیشن بھی دیتے ہیں متعلقہ ادارے کو جا کے درخواستے دیتے ہیں اہلے علاقہ جو ہے وہ درخواستے دے کر افتجاج بھی کر چکے ہیں اور وہاں پر کہتے ہیں کہ ہم درجلوں چکر کاٹ چکے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی نہیں آتا رانا شواق صاحب آن ایئر اس وقت میں آپ کو ایک ٹاسک دے رہی ہوں آپ ان کے آفیس جائیں ریکارڈنگ کریں آپ پروپر وہاں پر جو بھی اس وقت جو ہے وہ لوگ بیٹھے میں ہو آپ ان سے بات کریں آپ ان سے جا کے پوچھیں وہ کتنی انہوں نے شکایتیں ریجسٹر کروائی ہیں ان کا شکایت کا وہ باکس چیک کریں جا کے جہاں پر شکایتیں اب یہ بات جو ہے وہ عالی حکام تک ہم پہنچائیں گے محلیات کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بیڑا جو ہے وہ کوہنو نیوز نے اٹھا لیا ہے انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ آگے ایمپلیمنٹ کروا کے ہی دم لیں گے کیونکہ اس طرح تو میں کسی چیز کے پیچھے پڑتی نہیں لیکن اگر میں پڑھ جوں تو پھر اند تک جو ہے وہ اس کو کنٹرول ضرور کر لیتی ہوں تو الحمدللہ کچھ نہ کر سکے تو تھوڑا بہت یہ ضرور کریں گے کہ چہرے ضرور آیاں کر دیں گے اور ہم اپنی سکرین پر یہ ضرور دکھا دیں گے کہ کہاں سے محلیات کے معاملات جو ہے وہ خراب ہیں اور محکمہ محلیات جو ہے وہ اس ٹائم کیا یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں محول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ محول والے جو ہیں وہ محول کرنے پر اتر آئے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں جو محول کرتا ہے پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تو ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے ہماری سکونسیبلیٹی بنتی ہے یہاں پر مجھے علامہ اقبال صاحب کا ایک شیر یاد آ رہا ہے وہ فکرِ گستاخ جس نے کریا کیا نفرتوں کی طاقتوں کو وہ فکرِ گستاخ جس نے کریا کیا نفرتوں کی طاقتوں کو اسی کی بیتا بجلیوں سے خطر میں ہے اس کا آشیانہ دیکھیں ایز یو سو سوشیل یوریب جو بیجنا ہے انسان نے وہی کاٹنا ہم خود ہی یہ فیکٹرییاں بنا رہے ہیں ہم یہ پروگرام آج یہی پہ ختم نہیں کریں گے اس پہ مجھے نیکس ریپورٹ بھی آپ دیں گے انہی علاقوں کے لوگوں سے بات کر کے اور انہی کے آفیس اور دفتر کے جہاں موجود ہیں وہاں کے لوگوں سے بات کر کے دیکھیں پھر آپ کو کیا جواب ملتا ہے جن کی آنکھوں کی بینائی چلے گی ہم ان سے بات کریں گے اور جن کی اموات ہوئی ہم ان سے بات کریں گے ان کے اہل خانہ سے بات کریں گے اور اس پروگرام کی وساطت سے اعلیٰ حکام تک ہمارا کام ہے بلکل پہنچائیں گے پہنچائیں گے اور انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ ایز انسانیت یہ کام ہونا چاہیے اور فضائی لودگی میں لہور بارش کا انتظار کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بس اللہ سے دعا ہم کرتے رہتے ہیں کہ بارش ہو جائے بارش ہو جائے تو بھائی اللہ نے یہ تو نہیں کہا روٹی گندوم دے دی ہے لیکن اسے پیسنا ہے اس کا آٹا بنوانا ہے اسے گوندنا ہے پھر اسے طوے تک لے کے جانا ہے پھر کہیں جا کے روٹی کھانی ہے اور وہ بھی اللہ نے نہیں کھلانی ہے آپ نے خود اپنے ہاتھ سے کھانی ہے طریقے کا آپ کو بتا دیا ہے تو پھر محلیات کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی امپلیمنٹیشن چاہیے آپ کو یہ بنی بنائی چیزیں جو مل گئی ہیں اس پر صرف آپ کو کرسیوں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے یہ کرسیاں جن پر ہم بیٹھے ہیں یہ بہت بڑی رسپونسیبلیٹی ہے اگر ہم اپنی رسپونسیبلیٹی ادا نہیں کریں گے تو اللہ کو بھی جواب دینا آگے جا کے موت تو بھرا کہنا سب کو آنی ہے بلکل ایسے ہی ہے دنیا میں فضائی لوگوں کے زندگیوں سے کیوں کھیل رہے ہیں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ دنیا بھر میں کوئی بھی خطہ فضائی الودگی سے پاک نہیں ہے اتنی الودگی تو کلی نہیں ہے نمبر ون پہ لہور ہے لیکن فضائی الودگی پہ ہر ممالک ہر ملک اپنے اپنے کام کر رہے ہیں لیکن ان کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ بقاعدہ طور پر رات کو بھی ایکشن لیتے ہیں یہاں پر آپ جو آپ نے کہا کہ آپ وہ درخواستیں نکلوائیں بدقسمت ہی ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو درخواست گزار ہوتا ہے وہ جب درخواست لے کے جاتا ہے اس کو ڈائیر نمبر نہیں دیا جاتا اس کو بتایا نہیں جاتا کوئی باتی لوگوں نے درخواستیں لکھے رکھی بھی تو ہوں گی نا جی بلکل وہ تو کہتے ہیں کہ جناب ہم سڑک بلوک کرنے کو تیار ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ مر رہے ہیں ہماری زندگیاں جا رہی ہیں ہمیں مختلف بیماریوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے ہماری سنوائی ہو وہ تو کہتے ہیں کوئی نوٹ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہماری آواز جو ہے وہ حکمانے بالا تک پہنچیں ہم آواز اٹھائیں گے اس پہ ہم آنے والے اپنی نئی نسل کو جو ہے وہ کس طرح اس سالودگی کی نظر کر دیں کس طرح ہم معصوم بچوں کو اور اپنے بزرگوں کو جو ہے وہ سالودگی کی نظر کر دیں مرنا تو سب نہیں ہے لیکن اس طرح مرنے کا کیا فائدہ پھر مریں بھی تو شان سے مریں ایسے تو نہیں کہ وہ ادارے بنے ہوئے ہیں چیزیں بنی ہوئی ہیں آپ کو سرکار پیسے دیتی ہے آپ یہاں سے اپنا ڈیلی کا سسٹم بھی چلا رہے ہیں نکال رہے ہیں آپ کے گاڑیوں کے پیٹرول بھی فری ہیں اور یہ ساری چیزیں بھی آپ کو مل رہی ہیں پیٹرول کی جتنی مرضی قیمت بڑھ جائے لیکن گورنمنٹ کے ادارے جو پیٹرول آپ کو فری دے رہے ہیں یہ سب عوام ٹیکس دے رہی ہے یہ سب عوام جو ہے وہ پیسے بھر رہی ہیں تو ان کو جو ہے وہ یہ سب چیزیں فری آف کاسٹ مل رہی ہیں تو پھر کام بھی تو کر کے دکھائیں نا یہ جو ہے وہ اس طرح اس طریقے سے تو نہیں کہ افسر شاہی بن کر بیٹھ جائیں پھر ان کو کام کرنے کے لئے سیٹے دی جاتی ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کاروئی کرواتے ہیں یہ ہمارے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ان تک میسی پہنچے گا یہ کاروئی کرنے جائیں گے وہاں فیکٹری کو سیل کر دیا جائے گا اس کو ہلکا سا جو ہے وہ اممولی سا فائن کر دیا جائے گا اس کے بعد رانہ صاحب یہ دس فیکٹرییں سیل کریں گے دس فیکٹرییں اگر سیل ہوتی ہیں تو کچھ تو پلوشن میں کبھی آئے گی جی میں ایک فیکٹری سیل کر دے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا دیکھ بات یہ ہے کہ بدقسمیتی تو یہ ہے کہ اگر آج سیل کی ہے کل وہ جا کے پیسے دے کے ڈی سیل ہو جائے گی وہ فیکٹری تو پھر یعنی کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو کاربن کا استعمال کیا جاتا ہے وہ کاربن کا استعمال نہ کریں جو ان کو کوئی نکالے جو میکمہ انوائرمنٹ کے مطابق جو چیزیں کہی گئی ہیں آپ اس کے مطابق فیکٹرییں جو سریعہ بنانے والی ملے ہیں وہ اس کو جو ہے وہ کاربن کا استعمال ہی نہ کریں تاکہ وہاں پہ جو رائشی بادیاں ہیں وہاں پر جو ہماری نسلیں وہ تباہ ہو رہی ہیں ہمارے جو بچے ہیں مار پڑے ہیں وہ وہ تو ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اس کے بعد اگر آپ انوائرمنٹ سے بات کرتے ہیں محکمہ مولیات سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ماسک کا یوز کریں آپ ماسک کا استعمال کریں پس یہ ہمیں ریکارڈ کر کے لادیں باقی ہمارا کام ہے بہت شکریہ راناج فاکسا آپ کا کہ آپ جو ہے وہ اچھا اور بہترین کام کر کے لائیں مجھے امید ہے کہ نیکس بھی ہم اس پر جب پروگرام کریں گے تو ہم کوئی نہ کوئی امپلیمنٹ کروانے میں جو ہے وہ کامیاب کریں گے ہمارا شہر لہور میں لہوری ہوں پکی لہوری ہوں اور میں برداشت کیسے کرلوں کہ لہور میں اتنی پلوشن ہے آخر تھوڑا سا ایک بارش کا کترہ تو بننا پڑے گا نا ہو سکتا ہے میرے ساتھ آواز اٹھانے والے اور بھی آ جائیں تو میں یہی چاہوں گی کہ ہمارے کوہنور نیوز کے اس پلیٹ فارم سے ہمارے ریپورٹرز جس طرح جتنی مشکلوں سے ریپورٹ بنا کر لاتے ہیں نا یہ اتنا سان کام نہیں ہوتا ہے اس میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن انشاءاللہ اس پر نیکس پروگرام بھی کریں گے اور اس پر آپ کو دکھائیں گے کہ اس ادارے میں کیا کام ہو رہا ہے یہاں جو ہے وہ لوگ کس طرح شکایت ریجسٹر کروا رہے ہیں اور اگر آپ کے ایریے میں بھی پلوشن بہت زیادہ ہے تو آپ بھی کوہنور نیوز سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں لکھ کر بھی سکتے ہیں ہماری یوٹیوب پر بھی جو ہے وہ میرا جو پروگرام چلتا ہے آپ نے اس میں کمنٹس پر بھی جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اپنا نمبر بھی لکھیں اپنا ایڈرس بھی لکھیں ہماری ٹیم آپ کی طرح طرف وزٹ بھی کرے گی اور دیکھیں گی کہ ہاں پلوشن کے کیا معاملات ہیں اور آپ کو کن تکلیفات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی کے ساتھ بریک لوں گی بریک کے فوری بعد واپس ملتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا موسیقی